ملک کی سیاست میں ملاقاتوں کا شور تھم نہ سکا وزیر ریلوے شیخ رشید نے لیگی راہنما محمد زبیر کی آرمی چیپ سے پورانی جان پہچان کا دعویٰ غلط قرار دے دیا کہا محمد زبیر کی جنرل باجوا سے کوئی دوستی نہیں ہے چھتیس برسوں میں یہ پہلی ملاقات کی شیخ رشید احمد کے مطابق محمد زبیر ایک ہفتے میں ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں آرمی چیف سے دو بار ملے دونوں مرتبہ مریم نواز سے متعلق بات چیت ہوئی پاکستان کی سیاست میں حلچن تعلقات اور ملاقاتوں کے دعوے محمد زبیر کے بیان پر شیخ رشید کا بڑا دعویٰ ملاقات کی دعوت کس نے دی اور کب دی مگر شیخ رشید نے محمد زبیر اور جنرل باجوا کی پرانی جان پہچان کا دعویٰ بھی غلط قرار دیا شیخ رشید کا کہنا تھا محمد زبیر نے آرمی چیف سے ملاقاتوں کے لیے خود وقت لیا دونوں ملاقاتوں نے مریم سفگر سے متعلق بات کی جنرل قمر جاوید باجوا سے میرے چالیس برس سے تعلقات ہیں محمد زبیر نے کل بڑے دعوے کیا اور آج بات کرنے سے ہی کترانے لگے سما نے شیخ رشید کے انکشاف کا سوال کیا تو رد عمل دینے سے ہی انکار کر دیا مسلم لیگ نون کے راہنما محمد زبیر نے یہ کہا ہے کہ شیخ رشید کے بیان پر کوئی رد عمل نہیں دوں گا محمد زبیر کا وزیر ریلوے کے بیان پر رد عمل دینے سے انکار شیخ رشید نے محمد زبیر کے حوالے سے بڑے دعوے کیا تھے ملاقاتوں کا ذکر کیا تھا لیکن محمد زبیر نے ان کی باتوں پر کسی قسم کا رد عمل دینے سے صاف انکار کر دیا ہے دن رات عوام کے سامے جمہوریت کی بالا دستی اور ووٹ کی ذت کا نعرہ لگانے والے آج ڈکٹیٹرز کا رویہ اپنانے لگے نواسطیف نے اپنی جماعت کے رہنماوں کے ریاستی داروں سے ملنے پر پابندی آیت کر دی لندن سے ٹویٹر پر فرمان جاری کیا کہ چاہے انفرادی سطح پر ملنا ہو یا جماعتی سطح پر یا پھر ذاتی حیثیت میں ہر بار اداروں سے ملنے کے لیے قیادت سے منظوری لینا لازم ہوگا نواز لیگ والوں خوشیار ہو جاؤ خبردار رہ جاؤ آئندہ عذکری قیادت سے خفیہ ملاقاتیں مہنگی پڑ سکتی ہیں لندن میں بیٹھے نواز شریف نے پاکستان میں موجود لیگی رہنماوں کے یہ سخت فرمان جاری کر دیا سابق وزیر آزم نے ٹویٹر پر لکھا کہ بعض ملاقاتیں سات پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور بعض ملاقاتوں کی تشہیر کر کے اپنی مرضی کے مانے پہنا دیے جاتے ہیں اس کھیل کو اب بند ہو جانا چاہیے نواز شریف نے اپنی جماعت کو ہدایات جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ آئندہ جماعت کا کوئی رکن انفرادی جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ملاقات ضروری ہوئی تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ اعلانیا ملاقات ہوگی جسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا خبروں میں آگے دیکھئے چوہان کے وار وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں اداروں کو کمزور کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں علی زیدی نے نون لیگ کو منافق لیگ قرار دے دیا پارٹی ارکان اسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے نہیں ملیں گے نواز شریف کا ٹویٹر پر بڑا بیان وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا دو ٹوک جواب سمہ کے پرگرام ندیم ملک لائف میں کہا سیاسی اور اسکری ملاقاتوں کے حوالے سے حکومت کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا جو بھی ان کی حکومت رہی ہے انہوں نے نارملی جتنی بھی ادارے تھے چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ ایف آئی اے ہو چاہے وہ سیکیورٹی ایک چینج کمیشن ہو چاہے وہ سٹیٹ بینک ہو جتنی بھی ادارے ہیں ان کو انہوں نے سسٹیمیٹیکلی قابو کرنے کی کوشش کی علی زیدی نے نون لیگ کو منافق لیگ قرار دے دیا خفیہ ادارہ کیا چیز ہوتی ہے کوئی یہ ہندوستان کے خفیہ ادارے ہیں پاکستان کے پورسز ہیں اگر کوئی پاکستان کی انٹرس کی بات ہوتی جو مرضی میں لے سالے منافق اس میں بڑے میں ندی ملک لائف میں لیگی رہنما مصدق ملک نے محمد زبیر کی ملاقات میں مریم اور نواز سے متعلق سوال پر کچھ یوں جواب دیا ملکات ہوئی اور نوازٹی مرم دسکرس ہوئے سر کیوں ضرور پیش ہے اس ملکات کی اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے تو ضرور میرے خیال میں اس کی تردید آ جائے گی میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو زبیر صاحب کا موقف ہے مصدق ملک نے یہ بھی کہا بہت سی میٹنگز میں سیاسی رہنما اور دیگر ادارے موجود ہوتے ہیں شیخ رشید نے غلط بیانی کی اور ذکر مولانا کا بھی ہوا فضل رحمان نے کہا تھا کہ وہ آرمی چیپ کی خدمت میں پیش نہیں ہوئے لیکن شیخ رشید نے انہیں چیلنج کر دیا کہا مولانا نے بھی جنرل باجوا سے وان آن وان ملاقات کی تھی اگر وہ انکار کرتے ہیں تو مناثرہ کر لیں دونوں نے کیا کہا آئیے آپ کو لکھا دیں مولانا فضل رحمان کمر جوید باجوا کو ون ٹو ون انہوں نے ملاقات کی اگر وہ غلط سمجھے کسی چینل پہ آ جائیں میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں میں اس سی سنے میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میں جنرل باجوا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا یہ ثابت واضح کر دی اس بات کو چینلنج کرتا ہوں ہفتے تک ٹی وی پہ آ کر مجھے بتایا جائے کون سا دیڈر یہ کہتا ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں ملتا کمر جوید باجوا کے ساتھ اس بسم کی باتیں پبلک میں لائے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایک دفعہ انکار کرے میں ڈیٹ اور جگہ بتاؤں گا لاہور افتے کے دی مولانا فضل رحمان سے لے کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں آرمی چیپ سے پارلیمانی راہنماوں کی ملات پاک کارت پر غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وضاحت کی جائے کہ شیخ رشید اپنی طرف سے بول رہی ہیں یا ادارے کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اگر وہ ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو ہمیں بھی حقائق سامنے لانے کا حق حاصل ہے سکھر میں پارٹی اجلاس سے خطاب نے جے ہیو آئی فے کے سربرانے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں حکومت کے کچھ گماشتے آئے روز ایک بیان دے مارتے ہیں فلانی سیاستدان کی خفیہ ملاقات آرمی چیپ سے کبھی میرا اس میں تذکرہ ہے کبھی کچھ اور لوگوں کا تذکرہ آجاتا ہے ملاقات پھر اس کو خفیہ رکھنا یہ ان کی ضرورت ہے ہماری ضرورت نہیں یہ ایک حلقہ ہے حکومت کا اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس پر لڑانا چاہتا ہے اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں ہم نے اس میدان میں کوئی کچھی گولیاں نہیں کھائیں اور میدان سیاست میں میں ان لوگوں سے سینئر ہوں غیر زمدار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی تو عمر بھی اتنی نہیں کہ جتنا میرا تجربہ ہے بے نظیر زندہ ہوتی ہیں تو بتاتیں کہ شیخ رشید کیا چیز ہے وزیر ریلوے نے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کو جواب دے دیا ہے کہا ان کے بیانات سے معلوم نہیں کہ بلاول کو کیا مسئلہ ہے بلاول کو میں نے کچھ نہیں کہا بلاول سے تو میں پیار ہوں میں پیار کر سا جسے پیارا اور راج دلارہ کہا ریلوے والے وزیر نے اسی کی طرف تنقید ایکسپریس بھی دوڑا دی چیئرمن پیپلز پارٹی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ شیخ رشید نے کتنی اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ شیخ رشید کا قومی سلامتی کمیٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں لیکن وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں فیصلہ باد میں خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید نے بلاول بھٹو کو ایک اور بات کا جواب دیتے ہوئے سوال پوچھ لیا کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کا آخر بگاڑا کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جہاں شیخ رشید ہوں گے وہاں وہ نہیں جائیں گے بلاول بھٹو اور شیخ رشید کی نوکچوں کا ہی ذکر کریں گے گزشتہ روز بلاول نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئندہ ایسی کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوگی جہاں شیخ رشید موجود ہو بلاول کے بیان پر شیخ رشید نے بھی جواب دے دیا بلاول اور شیخ رشید اکثر ایک دوسرے سے متعلق بات کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو دکھائے آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ویٹنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے بلاول کو میں نے کچھ نہیں کہا بلاول سے تو میں پیار کرتا بلاول سے تو میں پیار کرتا چپ ہو جائیں چپ ہو جائیں آپ اس سے پوچھیں میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے رشید جو ہے انڈی کا گتر واتر کی بارے میں پوچھیں مگر اس انسان کے بارے میں مات پوچھیں بیٹو کھانی کو کہنا چاہتا ہوں آسف درداری سب سے بڑا گتر ہے گتر کے باتے کو آپ گتر میں چھوڑیں ہیپی برڈے مائی لوگ گتر کے باتے کو آپ گتر میں چھوڑیں کہتا ہے اگر ہمیں پکرا تو ہم ساؤنسناک بن جائیں گے اگر آپ راول فندی آئیں گے تو میں لارکانہ ہوں گا گتر 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 راول مجھ سے مانگے نہ میں پکڑاؤں گا اس کو اس دیوہ وزل الرمان کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتا گتر وارٹر کی بارے میں پوچھے مگر اس انسان کے بارے میں مطلب بلاول سے تو میں پیار کرنا باجوا صاحب آپ سب سے مل رہے ہیں اس قوم کو بھی گلے لگا لو یہ وہ ایمکیم ہے جو پاکستان کے ساتھ کڑی ہے ایمکیم راہنما آمر خان کا کراچی میں جلسے سے خطاب کہا ہمارے سو سے زائد کارکنان لا پتہ ہیں ان کے بچے انہیں عید پر یاد کرتے ہیں اگر لا پتہ کارکنان نے غلطی کی ہے تو قانون کے مطابق سزا دی جائے باتہ لگے ان لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سندھردی ہماری ماں ہے اور اس کی دخسیم نہیں ہونے دیں گے لاشے گر جائیں گی کشمور تک ہم کہتے ہیں گراؤ جتنی لاشے گرانی ہے صوبہ لے کر رہیں گے جس طرح گاندی اور نہرو کے حلق سے پاکستان کو نکالا تھا اس طرح صوبہ بھی لے کر دکھائیں گے پیپلز پارٹی نے ہر طرح سے کوشش کر لی ایم کی ایم کو ختم کرنے کی تبالے کی ایپلشمنٹ نے بھی کوشش کر لی کیا حاصل کر لی کر سکے آپ ختم کیپی کے اندر اگر کوئی غلطی کرے تو آپ کہتے ہو کہ ہمارے ناراض بچے ہیں اٹھ کو گرے لگاتے ہو یہ کیا بھارت کے بچے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے کیا انہیں ان کو آزاد کرتے ہیں تہہ کرو تہہ کرو کیا آپ کو بائی سگست سے پہلے کی ایم کی ایم چاہیے یا تیس اگست والی ایم کی ایم چاہیے باجوا صاحب آپ سب سے مل رہے ہو سب سے ملاقاتیں کرتے ہو اس پرم کو بھی گلے لگا لو اور پھر دیکھو کہ ایڈیا کیسے کشنی کی طرف میلی آن سے دیکھتا ہے کیسے افترابوں کی طرف دیکھتا ہے گرے آپ کو لگاؤ آنے کو کراچی کا حق مانگنے کے لیے ایم کی ایم سڑکو پر آگئی ہے پارٹی کی پیتیسی سال جنہ پر کریم آباد سے مزار قائد تک کراچی حقوق ریلی نکالی کئی دہائیوں سے بار بار اقتدار میں رہنے والی جماعت کیا کراچی کو اس کا حق دلوا پائے گی یہ رپورٹ دیکھئے کراچی سے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی واحد جماعت مختلف ادوار میں کئی بار اقتدار میں شراکتداری والی واحد جماعت مگر افسوس کراچی آج بھی بنیادی حقوق کو ترس رہا ہے جنرل پرویز مشرف کا دور یا پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے عاصف علی زرداری ہر دور میں ایم کی ایم حکومت کا حصہ رہی مگر کراچی والوں کی دال نہ گلی اقتدار ملتا ہے مگر ہاتھ پیر بندے ہونے کا ایم کی ایم کا شکوہ برسوں سے ختم نہیں ہو رہا تحریک انصاف کی حکومت میں بھی شامل ہوئے پہلے خالد مقبول نے وزارت سمالی پھر تعلی مارکر امین الحق کے سپورت کر دی مگر نہیں بدلی تو کراچی کی حالت نہیں بدلی اب میر شپ ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر ایم کی ایم مظلومیت کا لبادہ اوڑ کر سڑکوں پر نکلی ہے کہ ان سے زیادہ عوام کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر کراچی والوں کا آج بھی یہی سوال ہے کہ جب جب حکومت میں آئے تو بنیادی مسائل کا مستقل حل کیوں نہیں نکالا اور ایم کی ایم کی کراچی ریلی میں کتنے آدمی تھے سوال اٹھنے لگے ایم کی ایم نے دعویٰ کیا ہے کیونکہ ریلی میں لاکھوں افراد نے شرکت کی دیگر ذرائع کیا بتاتے ہیں بات کرتے ہیں احمد رحمان خان سے احمد تو کتنے آدمی تھے ان کی ریلی میں جی دیکھیں ایم کی ایم کی ایم کی جانب سے تو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لاکھوں افراد نے اس ریلی میں شرکت کی ہے لیکن جو رپورٹ پولیس کی جانب سے اسپیشل برانچ کی جانب سے اور حساس اداروں کی جانب سے بنائی گئی ہے تو وہ بلکل اس کے برست رکھائی دیتی ہے پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ آٹھ سے دس ہزار افراد میں شرکت کی ہے اسپیشل برانچ نے جو رپورٹ بنائی ہے اس کے ذرا یہ کہتے ہیں کہ سات سے آٹھ افراد میں شرکت کی ہے اور حساس اداروں کی جانب سے جو ریپورٹ بنائی گئی ہے اس کے ذرا یہ کہتے ہیں کہ چار سے پانچ ہزار افراد نے اسریلی میں شرکت کی ہے تو جو اینکیم کا دعویٰ ہے کہ لاکھوں افراد کی شرکت ہے جو ریپورٹ بنائی گئی ہے وہ اس کے برقش نظر آتی ہے ٹھیک احمر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ویلکم بیک وزیر آسم عمران خان نے غریب ممالک سے لوٹی گئی دولت کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اقوام متحدہ کے پینل سے ویڈیو خطاب نے کہا ہر سال کرپشن رشوت اور دیگر جرائم کے دس کھرب ڈالر ترقی پذیر ممالک سے غیر قانونی منتقل کیے جاتے ہیں عالمی برادری کو انصداد منی لانڈرنگ کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے چاہیے غریب ممالک کی لوٹی ہوئی دولت واپس کی جائے وزیر آدم عمران خان کا اقوام متحدہ سے مطالبہ جرنل اسمبلی میں مالیاتی احتساب اور شفافیت سے متعلق فورم سے خطاب میں کہا کہ ہماری حکومت کو کرپشن ختم کرنے کا مینڈیٹ ملا ترقی پذیر ممالک سے ہر سال ارب اور ڈالرز کی غیر قانونی رقم منتقل ہو جاتی ہے فضیر آدم کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت غربت کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے ریاست مدینہ کے اصولوں پر ملک کو فلاحی ریاست بنائیں گے جی ڈی 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 ڈیو شگر ملز کی تین سال کی آمدن دو سو ارب روپے ہیں دو ارب کی ٹرانزیکشنز کو جواز بنا کر اٹھائے گئے سوالات بلا جواز اور خلاف عقل ہیں جانگیر خان ترین نے اپنا تفصیلی جواب ایف آئیے کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا ہے اسلام آباز سے دیکھئے عباس شبیر کے ریپورٹ شگر سکینڈل میں ملز بالکان کی جانب سے منی لانڈنگ کا اندیشہ آئیف آئیے کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے تلبی پر جانگیر ترین نے تفصیلی جواب جمع کرا دیا گیارہ والیمز اور چودہ سو صفات پر مبنی دستاویزات بھی حوالے کر دی جانگیر ترین کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب کے مطابق جے ڈی 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 ڈ اس ٹرانزیکشنز کو بنیاد بنا کر مجھ سے سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے نتیجے میں کوئی ڈائریکٹر شیئر ہولڈر یا سٹیک ہولڈر متاثر نہیں ہوا اس لیے ان کے خلاف جاری بلجواز انکوائری کو فوری طور پر بند کیا جائے دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے فضل الرحمان کو نیپ کا نوٹس اوپوزیشن پر دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دے دیا ادارے حدود میں رہے تفصیلات چل ہی لمحو بات خیبر پختون خام قومی احتساب دیوروں نے مولانا فضل الرحمان کے دست عراس کو آمدن سے زیادہ احساسی کے الزام میں گرفتار کر لیا سجاد حیدر کی ریپورٹ سابق ڈی ایف او موسیٰ خان کو گزشتہ رات پشاور میں ان کی رہشگاہ سے گرفتار کیا گیا ملزم کو احتساب عدالت نے مزید تفتیش کے لیے چھ روزہ ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا موسیٰ خان بلوج کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے غیر قانونی اساسے بنانے کا الزام ہے موسیٰ خان اس وقت سیاست میں فعال ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے قریبی رفاقہ میں شامل ہیں جبکہ ان کا بیٹا تارک بلوج مولانا کا پرسنل سیکیٹری ہے موسیٰ خان جمعیت علمہ اسلام تحصیل پہاڑ پور زلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جے یو ای ایف کے امیر بھی ہیں سجاد حیدر سما تشاور وزیر اقتلات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے نواز شریف کو بانی ایمکیم پارٹ ٹو قرار دے دیا شہباز شریف کی جل گرفتاری کی پیش گوہی بھی کر دی جو الائیڈ پارٹیز فر کرپشن کی میٹنگ ہوئی اے پی سی اس اے پی سی کے بعد سیاست کی پیالی میں اقتفال ہو کر اس اے پی سی میں ایک دوسری جو انونشن ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب الطاف حسین پارٹ ٹو کے طور پر سامنے آئے اے پی سی کے علامیے میں اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہی فیف جنریشن وار کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر سلاب آئے تو فوج پاکستان کے اندر زلزلہ آئے تو فوج ٹی ٹیز کی موج کبھی جالی کاؤنٹس کی موج کبھی ایان علی کی موج کبھی ٹی فی بٹ کی موج آپ کرے موج اور کام کرے فوج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں امن ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے نواز شریف صاحب جلد ہی گرفتار ہوں گے اپنی اس کرپشن اور بددانتی کے کیسز کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ واپس لائیں گے لیگی رانو ماہیسان اقبال کہتے ہیں کہ اداروں کے سیل اپنی حدوث سے بے قابو ہو جائیں تو ریاست کینسر کا شکار ہو جاتی ہے نواز شریف نے ریاست کو کینسر سے بچانے کی بات کی وہ منطان میں ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے آئین اور قانون کی طاقت پارلیمنٹ کے پاس ہے دی فیکٹو طاقت کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یہ تضاد اس ملک کو ٹیک آف نہیں کرنے دے گا جس ادارے کے سیل انکنٹرولڈ گروتھ میں آکے باقی آرگنز کے حصوں پہ چھانا شروع کر دیں گے کوئی بچا نہیں سکتا کوئی بچا نہیں سکتا گے پی سی کے اندر ہمارے قائد نے جو کتاب کیا وہ کتاب یہی تھا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے ریاست کو کینسر کا شکار نہیں ہونے دینا ہسکری قیادت کو عرض کرنا چاہتا ہائیبریڈ وار بوجھ کے خلاف نہیں ہوتی قوم کے خلاف ہوتی ہے پاکستان کو اگر ہم نے بچانا ہے ایک ہی راستہ ہے پاکستان انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق چلایا جائے اسے کمزور کر دیا تو پاکستان کی بنیادیں کمزور ہو جائے اور چار سدہ کی سرجوڑی بہنیں صفا اور مروہ کامیاب آپریشن کے بعد لندن سے پاکستان پہنچ گئی بچیوں کے والد نے معاملہ اٹھانے پر سما کا شکریہ آدھا کیا چار سدہ کی سرجوڑی بہنیں صفا اور مروہ کامیاب آپریشن کے بعد لندن سے پاکستان پہنچ گئی ہیئرپورٹ پر چچا مامو اور خاندان کے دیگر رشتہ داروں نے استقبال کیا صفا اور مروہ چار سدہ میں اپنے گھر پہنچیں تو خوشیوں کا سما بن گیا رشتہ دار اور علاقہ مکین بڑی تعداد میں ملنے پہنچ گئے اہل خانہ کہتے ہیں ضرورت پڑی تو بچیوں کو دوبارہ لندن لے جا سکتے ہیں صفا اور مروہ کو آپریشن کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت تھی جس پر سما نے ان کی مدد کا بیڑا اٹھایا مارننگ شو میں سولہ سو روپے سے شروعات ہوئی تھی سما کی آواز پر علاقہ مدد کے لیے اوبرسیز پاکستانیوں نے اہم کردار ادا کیا تھا جو وہاں بہنیں وطن لوٹیں تو سما چار سدہ کے نمائندہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے جب میں یہاں پر پہلی دفاع آیا تو ان لوگوں نے مجھے منع بھی کیا کہ لوگ آتے ہیں صرف پیس بک پر ڈال دیتے ہیں صرف ہماری بچوں کو لوگ نمونوں کے طور پر دیکھنے آتے ہیں ہم کوریج نہیں دیں گے ہم پھر میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا اور آجا وہ وعدہ میں پہر کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ وفا ہوں صفا اور مروہ اگرز 2018 میں برطانیہ گئی تھی جہاں ان کے پانچ پیچیدہ آپریشن ہوئے تھے نیپرا نے بجلی کی قیمت میں ایک روپے باسٹھ پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے سارفید پر ایک سو باسٹھ ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا مزید جان لیتے ہیں سمجرمائی دے وہاپ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاپ کامران ایک بار پھر بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے جی سواد بری خبر عوام کے لیے کہ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں ایک روپے باسٹھ پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے اور یہ اضافہ ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ مالی سال دوہزار انیس بیس کی ساماہی ایجسمنٹس کی مد میں کیا گیا ہے جس سے سارفین پر ایک سو باسٹھ ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا اور وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹفیکیشن کے بعد ہی اس فیصلے کا اطلاق ہوگا کئی لگتے کہ سارفین پر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا تاہم اگر حکومت نوٹفیکیشن جاری کرتی ہے تو باقی پورے ملک کے سارفین پر یہ بوجھ ڈالا جائے گا لیکن کراچی سے اچھی خبر ہے 28 ستمبر سے میڈل اور پرائمری کی کلاسز بھی ہوں گی وزیر تعلیم سن نے خوشخبری سنا دی کہتے ہیں صوبے میں کرونا کافی حد تک کم ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کیسز میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ٹیسٹ کی تعداد بڑھی تو کیسز بڑھے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق آسٹریل وی ٹیسٹ کرکٹر ڈین جونز بھارت میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں پی ایس ایل کا ماسٹر کوچ ڈین جونز دنیا چھوڑ گیا کرکٹ کو سوگوار کر گیا آسٹریل وی لیجنڈ 69 سال کی عمر میں ممبئی میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے پروفیسر ڈینو آئی پی ایل شوز کے لیے انڈین بائیو سیکیور ببل میں قیام پذیر تھے پی ایس ایل میں دین جونز اسلام آباد یونائٹڈ کے بھی کوچ رہے پانچ فے ایڈیشن میں کراچی کنگس کی کوچنگ سنبھالی آسٹریلیا کے لیے دین جونز نے 52 ٹیسٹ اور 164 بندے میچز کھیل رکھے تھے اب ہی لیں گے ایک بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائن آپ دیکھتے رہیے سامان موسیقی